ہر دے سے ہرشت رہن کا تا ہوگا نہ اس کی نماز کا ذکر ہے نہ اس کے روزے کا ذکر ہے نہ اس کی زکاة حج کا ذکر ہے صرف ایک اللہ اللہ کا نام پڑھتا ہوگا کہ یہ ممروک اپنے مالک کو پہچانتا ہوگا یہ مرضوک اپنے رازی کو جانتا ہوگا یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ دیتی ہوگی ایسا ایک بھی شخص اس کائنات میں موجود رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یہ ریعت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس ایک شخص کے اللہ اللہ کہنے کے وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھیں لیکن جب وہ ایک شخص بھی نہیں رہے گا کہ جو اللہ اللہ کہتا ہو کہ یہ مملوک اپنے مالک کو یاد کرتا ہو یہ مرضوک اپنے رازی کو جانتا ہو کہ دن کے اندر وزہ کو تلاش کرتا ہو رات میں رازی کو تلاش کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک شخص کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھیں اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت بھیجتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انبی اکرام بھیجنا شروع کیے اور پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا اس کو نبی بنا کر اتارا حالانکہ اس وقت نبی کی ضرورت نہیں تھی نبی تو اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ امت کو صداریں قوم کو سیدھا راستہ بتائیں قوم گمرا ہو چکی ہے قوم کفر میں ڈھوپ چکی ہے قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے اس کو را بتانے کے لئے نبی بھیجا جاتا ہے لیکن جب آدم کو بھیجا جا رہا ہے اس وقت تو کوئی قوم بھی موجود نہیں ہے کوئی امت بھی موجود نہیں ہے پھر اس آدم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا اس لئے نبی بنا کر بھیجا کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہرایت ملتی ہے تو اگر اس کو نبی بنا کرنا بھیج دے تو یہ پہلا شخص ہوتا جو زمین پر ہوتارتا اور بغیر ہنایت کے اوپر